کتاب شفا سے آج کا وظیفہ مہتاجی اور معذوری سے بچنے کا وظیفہ حقیقت یہ ہے کہ صحت سلامتی تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اور اللہ نہ کرے کوئی مہتاج ہو معذور ہو کیونکہ پھر دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے انسان اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے انہیں بھی اس میں صبر شکر کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کے لوہقین جو ہیں رشتہ دار دو صحباب انہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک اور معاملہ کرنا چاہیے وحرحال جو شخص ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ ون تھاؤزن ٹائمز نماز فجر کے بعد روزانہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھے گا انشاءاللہ مرتے دم تک نابینا اپاہج آجیز اور لاچار نہ ہوگا اللہ تعالی چلتے ہاتھ پیروں اسے اپنی بارگاہ میں ملا لے گا کسی کی محتاجی نہیں ہوگی کسی کوئی معذوری نہیں ہوگی یا اللہ یا سلام روزانہ نماز فجر کے بعد ایک ہزار مرتبہ اور اس کے علاوہ بھی کسر سے پڑھتے رہیں یا اللہ یا سلام انشاءاللہ ہر قسم کی سلامتیاں صحت خوشحالیاں اللہ کی طرف سے رحمتیں حاصل ہوں گی براکات کا نزول ہوگا اور ساتھ درود پاک طاقہ داد میں اول آخر لازمی پڑھئی ہے اور درود پاک کی بھی کسرت کی یہ چند ہے کہ یہ ایسے وظائف ہیں درود پاک استغفار اسمائے حسنہ اللہ کے پاک نام اللہ کے پیر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام قرآن کریم کی تلاوت تو یہ ایسے عامال ہیں تحجد دیگر نوافل نماز تو فرض ہے تو یہ ایسے عامال ہیں جو ان کو کسرت سے بجا لاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں ضرور اس وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عیزہ قربہ دو صحباب رشتہ داروں پروسی امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے پہنچانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی ہمارے مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ کل روز محشر دن و دنیا آخرت میں ہمارے لئے بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا یا اللہ ہم یا سلام مقصر سے پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں برکتوں سلامتی کا نزول ہوگا